اسلام علیکم فرائمڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائے کو کیسے دیکلئیر کرتے ہیں سامنی کے اندر اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم روب کیس طرح دلاتے ہیں ٹھیک ہے تو رائے بیسیکلی کنزیکٹیو میموری ریکشن کو کہتے ہیں یعنی یہ بھی ایک ایزم کی میموری ہوتی ہے لیکن یہ میموری دیفائن کر لیتی ہے اور اس میں جو ہم میموری لیتے ہیں وہ ایک کے بعد دوسری لیتے ہیں یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ایک سیکنس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو رائے کو ڈیفائن کرنے کے لئے کہ اس کا نام لکھنا پڑتا ہے آپ کوئی بھی نام وریائی پر نام لکھ سکتے ہیں رائے لکھ سکتے ہیں جو مردی آپ کے ہیں اے آر اے ڈبل آر میں نے لکھا ہے اور پھر اس کے بعد رائے کا سائز سائز یہاں پہ دیتا ہوں ڈی بی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کولن میں سکتے ہیں اور پھر رائے کی ویڈیو میں دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ویڈیو میں سکتے ہیں اسے ھولائی ویڈیو 2 4 6 پھر 8 پھر 10 12 یہ ویڈیو میں دیتا ہوں آپ کے تین ویڈیو دے گیا یہ ٹوٹال ویڈیو میں نے دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے تو میں نے سکس ویڈیو دیی ہیں تو جو چونکہ میں نے بیؤ رہے ہیں کو سکس ویڈیو دیئی ہیں تو میں آپ چاتا ہوں کہ ان ویڈیو کو ان چھیں ویڈیوز کو اپس میں ایڈ آپ کر دوں اور سام کرو ٹھیک ہے اور آنسر کو میں آخر میں ایک ویریابل میں بناتا ہوں سام کا ٹھیک ہے اور ڈی بی اس کی بھی ڈیڈیٹ آئیٹ ہوگی اور اس کے اندر انیشیلی میں نے زیرو رکھا ہے اور آنسر کو میں سام کے اندر سے سٹور کرانے ٹھیک ہے تو جو کہہ رہے کہ اندر ویریو چھیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے جو لوب چلانی پڑے گی وہ بھی چھیں جگہ چلانی پڑے گی ٹھیک ہے تو لوب کو چلانی کے لیے مجھے سی ایکس ریجسٹر کے اندر سکس کو موو کرانا پڑے گا ٹھیک ہے لوب ہمیشہ سی ایکس ریجسٹر کے ساتھ ہی چلتی ہے آپ کو جتنی دفعہ لوب چلانی پڑے گی اتنے ڈیجٹ اتنے عدد آپ کو سی ایکس کے اندر موو کرانا پڑے گی پھر اس کے بعد چونکہ رہے کہ اندر انڈیکس ہوتے ہیں ٹھیک انڈیکس وان انڈیکس زیرو سے شروع ہوتے ہیں وان دو تھری اور اسی طرح یہاں پہ اس ٹو کا انڈیکس زیرو ہے فور کا وان اے سکس کا ٹو اور اس طرح فیلف کا فائل ہے ٹھیک ہے تو ہمیں انیشلی انڈیکس جو ہوگا رہے کا وہ زیرو ایس آئی ریجسٹر کے اندر موو کرانا ہوگا ٹھیک ہے انڈیکس کے لیے انڈیکس بیسیکلی اڈریس ہی ہو جائے ٹھیک ہے تو انڈیکس کے لیے ہمیشہ اس آئی ریجسٹر ہم یوز کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایکس یوز کریں گے بی ایس کریں گے تو آپ کو وہ ایرر دے گا ایس آئی کے اندر ہمیں موو کرا دیا زیرو اب میں چاہتا ہوں کہ جو فرس کریکٹر ہے ٹھیک ہے سوری فرس ڈیجٹ ہے جو کہ ٹو ایر اے کا اس کو میں اب موو کراؤں اور سیکنڈ کو بھی موو کراؤں اور ان دونوں کو ایڈ کر دیں اور پھر آنسر میں سکس کو ایڈ کروں پھر اس آنسر میں ایڈ کروں اس طرح میں کرتا جاؤں ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے فرس کو موو کرانا ہوگا کسی ریجسٹر کے اندر تو میں اے ایل کے اندر موو کراؤں گا اب میں نے اے ایل یہاں پہ اس لئے یوز کیا ہے کیونکہ نیچے ڈی بی کے بنے تو اس وجہ سے میں اے ایل یوز کرونا ٹھیک ہے تو اے ایل کے اندر میں فرس ارے کے نمبر کو موو کراؤں ٹھیک ہے ارے اور پلس میں کروں گا ایس آئی ٹھیک ہے ہاں پلس ایس آئی میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ ارے تو یہ فرس کوئی لے گی لیکن پلس زیرو کرنے تو زیرو یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اور ایس آئی اس وجہ سے ہم نے لیا ہے کیونکہ دوبارہ کے لئے ہم ایس آئی کے اندر جب انکریمنٹ کریں گے اضافہ کریں گے تو یہ اس کو لے گا اور جب دوبارہ ہم دوسری دفعہ انکریمنٹ کریں گے تو یہ اس کو لے گا اور اس طرح سوان چکتے ہو رہے گا تو یہ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ دوسرا دیجٹ کو بھی میں موف کروں ٹھیک ہے موف اسے میں بی ایل کے اندر کروں گا ٹھیک ہے بی ایل کے اندر اور ایس آئی سوری ارے پلاس ایس آئی پلاس ون اب یہاں بھی میں نے پلاس ون کیوں کیا ہے جب میں پلاس ون نہیں کروں گا تو یہ بی ایل کے اندر بھی ٹو کو ہی موف کر آئے گا ٹھیک ہے جب میں پلاس ون کروں گا چونکہ یہ ڈی بی ہے یعنی ایک بائٹ ہے اس وجہ سے یہ نیکس جو بھی اس کا کریکٹر ہوگا جو بھی میموری کے اندر وہ کونٹیکٹس پڑے ہوں گا ہم کو اٹھا لے گا ٹھیک ہے تو اب بی ایل کے اندر یہ پورک اٹھائے گا اور اسی طرح ان دونوں کو میں آپ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ کی کمانڈ میں لگاتا ہوں اور اے ایل کے اندر ہی وہ ایڈ کرے بی ایل کو ٹھیک ہے اس کمانڈ ہے کیا ہوگا اے ایل کے اندر کیا جائے گا اے ایل پلاس بی ایل ٹھیک ہے تو اس کمانڈ سے یہ چیز آرہے گا اور آنسر کو آہ لے ہیں کہ اندر ہی شیئی کرائے گا اور اب میں کرتا ہوں کہ جو انڈیکس ہوگا اس کے میں میں انکریمنٹ کر دیتا ہوں یہ انکریمنٹ ایک نیو کمانڈ ہے اسمبلی کی آئین سی اور ایس آئی ٹھیک ہے یعنی ایس آئی کے اندر یہ اب اضافہ کر دے گا اور پھر یہ کیا کرے گا جب اضافہ ہوگا تو پھر ہم دوبارہ لوب کو چلائیں گے وہ دوبارہ نیکس جو کریکٹر ہوگا سیکس اس کو لے گا پھر ان کو ایڈ کر کے دوبارہ وہ ایڈ کو لے گا پھر ٹین کو پھر ٹویل کو یہاں پر اب لوب کی اسٹیٹ پر مجھے لکھنی پڑے گی لوب اور پھر یہ کہاں پہ جائے لوب یعنی نیکس کریکٹر کہاں پہ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سیون لائن نمبر سیون میں ہم نیکس کریکٹر لے ہیں سیکس میں تو ہم فرس کریکٹر کو ہم نے لے لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں آنے کی ضرورت ہے کیونکہ L کے اندر ہمارا سم آ رہا ہے تو یہاں بیل کی جگہ ہم دیں گے اس کا ایڈریس ٹھیک ہے اس کا ایڈریس ہم دے دیتے ہیں آپ کو بھی نام دے سکتے ہیں L1 میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کالن L1 میں نے لیا اور یہاں پہ لوب کی جگہ L1 میں دوں گا جب میں L1 دوں گا تو یہ جب جم کرے گا L1 پر ٹھیک ہے اور بیل کے اندر نیکس کریکٹر کو اٹھا لے گا ٹھیک ہے اس دفعہ وہ فور کو نہیں اٹھائے گا اور سیکس کو اٹھائے گا کیونکہ SI کے اندر اضاف ہو جاتا ہے پہلے 0 تھا اور اب 1 ہو گیا تو ریک کے اندر 1 پلس 1 تو یعنی ریک کے اندر 2 کو اضاف ہو گیا اور 2 پر یہ 0 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے 2 پر 6 پڑا ہے اسی طرح جب تیسے دفعہ چلے گی دوریا کے اندر SI 3 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا اور اس طرح چلتا جائے گا اور جب تک یہ 5 دفعہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے یہ چلتی جائے گی اور جب یہ 5 دفعہ چل جائے گی تو یہ نیچے انڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو میں سیف کر دیتا ہوں اور اسے میں رن کرتا ہوں اسے میں نے ڈی بگ کیا کوئی اعلی نہیں ہے اسے میں نے ڈی بگر کے اندر پولا اب دیکھیں اب ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھتے جائیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب یہ مووو سی ایک سے اندر 6 کو مووو قرار رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم نے 6 یہاں پہ دیا تھا 6 ہو گیا سی ایک سے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ وہ سی کے اندر زیرو کر رہا ہے یہ دیکھیں اینسی کے اندر زیرو آ جو کا ہے اب یہاں پہ وہ اسے کے اندر پبا کو اٹھائے گا ٹھیک ہے یہ پبا کو اٹھائے گا ٹھیک ہے اے ایل لگل کے اندر ٹو آ نا چاہیئے اب یہاں پہ بھی Bake بے کے اندر پو اٹھائیں کے جانو چاہئے پہلے 118 تھا اب 119 ہوں ٹھیک ہے یہ one 119 کیوں ہے چونکہم نے پلاس ون یہاں پہ اٹھ کے شاہ تھا پلاس 1 کیا تھا تو یہ اب یہاں پہ 4 کوئٹھائے گا بی ایل کے اندر یہاں پہ دیکھیں 4 آ چکا ہے اب ایڈل اور بی ایل یعنی ان دونوں کو ایڈ کر رہا ہے یعنی 2 اور 4 کو ایڈ کرے گا اور ایل کے اندر ہی شیف کرے گا اب دیکھیں یہ 2 اور 4 کو اس نے ایڈ کیا اور وہ 6 آن کے اندر شیف کر دیا اب انکریمنٹس آئی کے اندر ہو رہا ہے پہلے 0 تک ہوانا جائے گا یہ دیکھ کے گھانا چکا ہے اب یہ لوب یعنی جمپ لگائے گا یعنی دوبارہ بیل کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے لوب بیسی کلی جمپ ہوتا ہے جمپ ہی ہم آگے پڑھیں گے تو یہ اس اسٹیٹمنٹ پہ دوبارہ آ جائے گا یہ دیکھیں لوب اور ساتھ میں آگے ال وان نہیں لکھاؤ بلکہ اس کا ایڈریس لکھاؤ زیرو وان زیرو اے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زیرو وان زیرو اے جو ہوگا اس لائن کا ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں میں اسے ایڈریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں زیرو وان زیرو ہے یہ بیسی کلی جو لائن میں لکھی ہوتی ہے یہ ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے تو اس لائن پہ آ گیا اس لائن میں گیا اور اب بیل کے اندر ایک کریکٹر کو میموری سے اٹھا رہا ہے تو اب یہ کیا اٹھائے گا سکس اٹھائے گا تو بیل کے اندر پہلے فورت اب سکس اٹھائے گا یہ دیکھیں آپ اب دوبارہ وہی لوب چلتی جائے گی اٹھنے پکٹ دے گا ایل کے اندر سکس پڑھا ہے بیل کے اندر بھی سکس پڑھا ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے آنسر کو ایل کے اندر رکھتے گا تو سکس اور سکس ٹویلپ ہوتے ہیں جو کہ سی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس میں اندر اسی طرح اس کو میں رن کرتا ہوں لی چھین دفعہ رن ہوگا اور دیکھیں یہ کب تب رن ہوتا ہے جب تک یہ دیکھیں لوب جب تب سوری جب جب لوپ جنب لگائے گی لوب کے اندر سوری سی ایکس اندر ایک ایک ڈیکریمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے سے ہم نے سکس کو موف کیا تھا اب یہ ون ہو جگا ہے یہ پانچ دفعہ لوب چل چکی ہے جب یہ زیرو ہوگا تو یہ لوپ ختم ہو جائے گی دیکھیں جب اب لوپ چلے گی تو یہ جیرو ہو جائے گا دیکھیں یہ اب زیرو ہو جگا ہے تو اس کا مطلب یہ لوپ چھین دفعہ چل چکی ہے اور ہماری ایڈیشن مکمل ہو چکی ہے تو اب یہ نیچیالی سٹیٹمنٹ پر آ چکا ہے ہمارا فائنل آنسر جو کہ ہم نے سم کے اندر موو نہیں کرائی تھا وہ ہمارا اے سوری یہ سٹیٹمنٹ بھی اگزیکیوٹ ہو چکی ہے تو اس کو پیچھے کرنے کے لئے میں کیا کرنے گا تو یہ ہمیں آنسر لیکن دکارہ سے دوبارہ ڈیبگ کرنا پڑے گا تھوڑی سی پرابلم ہووی ہے چلو اب پرابلم ہوئی ہے تو اسے میں موف کرا دیتا ہوں یہاں پہ جو فائنل آنسر ہوگا اسے میں موف کرا دیتا ہوں فائنل آنسر کے اندر سم کے اندر کیا جائے گا سوری ہمارے سم کے اندر آ جائے اے liq ٹھیک اے l کے اندر جو بھی فائنل آنسر ہوگا وہ سم کے اندر share ہو جائے گا اسے میں share کر دیتا ہوں دوبارہ سے میں ڈیبا کرتا ہوں اب میں جلدی جلدی کروں گا تاکہ آپ کو آنسر دکھا دوں اب دیکھیں 010 0121 جو کہ ہمارے سم کا ایڈریس ہے اس کے اندر کیا موو ہو رہا ہے AL کے اندر کیا پڑھا ہے 2 ہے 2 ہے بیسیکلی ہمارے سارا سمیشن ہے سارا ہمارا آنسر ہے تو 0121 کے اندر وہ آنسر سے ہو جائے گا تو ادھر میں دیکھتے تھا ہوں کہ 0121 کے اندر کیا پڑھا M1 0121 دیکھیں 0121 کے اندر 2 ہے پڑھا جو کہ ہمارا AX کے اندر AL کے اندر پڑھا تھا تو یہ ہماری ایڈیشن اور جو بھی ہمارا تھا اور A اب میں دیکھتا ہوں کہ 2A جو کہ ہماری ایڈیشن ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے میں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں 2 اور 4 6 12 یہ 20 30 اور 42 42 کو میں AX کے اندر کنورٹ کرتا ہوں کہ اسے ٹھیک ہوئے یا نہیں 2 ہے یا جاتا ہے یا کچھ ہوئے 42 یہ دیکھیں AX کے اندر 2 ہے یا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہماری ایڈیشن ٹھیک ہوئی ہے اور ہمارا سارا جو پوڈ ہے وہ صحیح رہن ہوئے تو یہ ہی تھا سارا کی ویڈیو کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو AX کے بارے میں loops کے بارے میں بتایا اور کیسے ہم loop کے اندر کون کر سکتے ہیں مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں